یہ غیر مسلمان ہیں لیکن تعریف کیے بغیر رہی نہیں سکتے سختی بھی ہے جہاں بے تدالی ہے اور نرمی بھی ہے جہاں لوگ مظلوم ہیں دل کی نرمی کا عالم صرف آپ یہ دیکھئے کہ اگر کوئی لا وارث بچہ راستے میں پڑاوا مل جاتا تو اس کے لئے باقاعدہ روزینیں مقرر کیا جاتے ان کے دیئے دودھ پلانے والی عورتیں مقرر کی جاتی ان عورتوں کے بھی اخراجات حکومت وقت دیتی آج ہم اتنے انسپائر ہوتے ہیں کہ آج ویسٹن ورلڈ میں بچوں کے بہت رائٹس ہیں جو رائٹس پورٹین ہنڈرڈ یا سہلے اسلامی مملکت میں دیئے گئے اس کے تو ہم نے سال بھی نہیں لیتی اور نو ٹیکسز وہ حکومتیں تو پروٹیکشن دیتی ہیں تو آپ سے ٹیکس لیتی ہیں یہاں تو صرف زکاہ تھے وہ بھی مزید پھر آگے کہاں چلی جاتی ہے ضرورت مندوں کو اب ہم ان کی خلافت دیکھتے ہیں کہ کیا پیٹن تھا کیا نظام تھا اور کتنی حسن انتظام کے ساتھ اس وسیع و عریض مملکت کو سنبھالا گیا جیسے ہی انہوں نے خلافت سنبھالی فتوحات کا دروازہ پہ در پہ کھلتا چلا گیا اور اسلامی لشکر بہادری اور جرت سے جہاں جاتے اسلام کا چھنڈا لہرہ دیتے یہ چند سہرہ نشین تھے آنٹھی کی طرح اٹھے اور ساری دنیا پہ چھا گئے لیکن کہیں کوئی تباہی نہیں ہوئی کہیں کسی علاقے کو ویران نہیں کیا گیا کہیں کسی کی عصمت نہیں خراب ہوئی نہ کسی شہر کو ویرانہ بنایا گیا چنگیز اور علاقو خان کے بہت سے واقعات ہیں بہت سے فتوحات ہیں لیکن جہاں سے گزرتے تھے تباہی اور ویرانی چھوڑتے چلے جاتے تھے اس کے بارعکس اسلامی فوجیں جہاں جہاں جاتیں اخلاق و کردار کے اتنی عالی مثالیں چھوڑ جاتیں کہ لوگ خود پخود اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے جاتیں اور بہت جلد اسلام پھیلتا چلا گیا جب اتنی فتوحات ہوئیں کہ ایک طرف عراق فتح ہو رہا ہے دوسری طرف شام فتح ہو رہا ہے ادھر فلسطین ادھر اردن اور شام میں حتیٰ کہ بیت المقدس کی فتح بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نصیب میں آئی اور پھر سے اسلامی چھنڈا وہاں لہر آیا نصر فتح ہوا لیبیا فتح ہوا جب اس قدر بے شمار فتحات ہوئیں تو بہت زیادہ انکم بھی بڑھ گئی بے پناہ مال غنیمت آیا اور بھی آمدنی کے ذرائع بڑھ گئیں جو گرافیکلی یہ ملک اتنا وسیع ہو گیا کہ بائیس لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کا علاقہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زیر نگیاں آ گیا ٹونٹی ٹو اینڈا ہاتھ لیک سکر مائلز اس کی وسط کا چھوٹا سا اندازہ میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ موجودہ پاکستان بھارت بنگلہ دیش برما اور سری لنکا کو ملا کہ یہ اس سے بڑا علاقہ تھا اب اتنی وسیع مملکت بے پناہ آمدنی تو ظاہری بات ہے بہت سے معاملات اور انتظامات ان کو نئی سیرے سے کرنے پڑیں سب سے پہلے تو جب انکم آئی تو انہوں نے بیت المال کا باقاعدہ نظام قائم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال کا باقاعدہ نظام نہیں تھا کیونکہ جیسے ہی مال آتا تھا وہ اسی وقت تقسیم ہو جاتا تھا جمع ہونے کی نوبت ہی نہ آتی تھی اب جب آمدنی بھی بڑھی اور یاد رکھیں کہ بیت المال میں صرف پیسے نہیں آتے تھے گھوڑے، اون، مویشی اور بھی وہاں سے چیزیں آیا کر رہی تھیں تو انہوں نے سب سے پہلے بیت المال کا نظام سکت کیا بیت المال کے لئے مضبوط امارتیں تعمیر کروائی گئیں حتیٰ کہ ایک جگہ ایک نون مسلم کنسٹرکٹر کو بلائیا گیا کیونکہ وہ بہت مشہور تھا اپنے کنسٹرکشن میں اور اس سے بیت المال کی امارت تعمیر کرائی گئی اب اس کے بعد بیت المال کے مسارف کہ یہ رقم کہاں کہاں جائے اور کس کس کو جائے اس میں یتیموں، لاوارسوں، بیواؤں کے روزینے تھے امہات المومنین کو بقاعدہ پاکٹ منی کہلے ان کو دی جاتی تھی اسی طرح جو اسلام ایک آرمی تھی اس آرمی کو پروپرلی فارم کیا گیا پہلی مرتبہ بقاعدہ فوج کو انہوں نے تشکیل دی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہاد کے اعلان پر ہر طرف سے مسلمان آ جاتے جہاد میں جاتے اور پھر واپس اپنے اپنی جگہوں پر لوٹ جاتے لیکن انہوں نے بقاعدہ ایک ریگلر آرمی بنائی لہٰذا اب اس آرمی کے بھی جتنے اخراجات تھے وہ بیتلمائی سے دی جاتے سپاہیوں کی تنخائیں اور چھاونیاں کائیں کی گئیں چھاونیوں میں مزید ہر طرح کی سہولت دی گئیں اور فوجیوں کو بقاعدہ انسٹرکشنز تھی کہ ہورس رائیڈنگ نشانہ بازی اور پیدل بھاگنے کی ایکسرسائزز اس کے ساتھ ساتھ پہراکی فوجیوں کے لئے لازمی تھی اس آرمی کے ساتھ ساتھ ایک والنٹیر آرمی بھی ہوتی تھی جو ریگلر آرمی نہیں تھی وہ ضرورت کے وقت لوگ آ جاتے جیسے پہلے آیا کرتے تھے اور آ کے جہاد میں حصہ لے کے واپس لوٹ جاتے ان کی تنخائیں ریگلر آرمی کے نصفر ڈیفرنٹ تھیں ان کو اس وقت پے کیا جاتا اور ان کو کچھ ریگلر لی بھی دیا جاتا جو کہ نیچرلی ریگلر آرمی سے کم تھا آرمی پہ ابھی دوبارہ تھوڑا سا مزید دیکھ رہتے ہیں پہلے بیت المال کے مسارف دیکھتے ہیں کہ قرض حصنہ کی سہولت مہیا کی گئی چونکہ اسلام میں سود جائز نہیں ہے اور قرض لینے کی ضرورت اکثر لوگوں کو پیش آتی لہذا بیت المال سے ان کو قرض حصنہ دیا جاتا اور قرض حصنہ کیا تھا کہ آپ اپنا کاروبار چلائیں اور پھر اصل رقم لوٹ آ دیں تاہم اگر کوئی بہت امیر تاجر ہوتے ان سے کچھ منافع وغیرہ بھی شیئر کیا جاتا تھا جیسے باہم سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہ صورت ہوتی تھی قرض کے جیل خانے قائم کیے گئے پہلی مرتبہ مکہ میں سب سے پہلے جیل انہوں نے تعمیر کرایا اور یہ جیل کی بھی کنسٹرکشن ساری بیت المال سے کی جاتی ہے ساری مملکت اسلامیہ میں سڑکیں تعمیر کی گئیں پلک بنوائے گئے بند بنوائے گئے نہریں کھدوائی گئیں اور یہ تمام مسارے بیت المال سے ادا ہوتے تھے اس کے علاوہ قبار صحابہ اور دیگر صحابہ اور مسلمانوں کے بھی بقاعدہ روزی نے مقرر تھے جتنے بڑے صحابی تھے ان کے روزینیں زیادہ تھے اور اس طرح انہوں نے سٹیٹس قائم کیا رہا تھا مال غنیمت بھی اسی طرح تقسیم کیا جاتا ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا انہوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو ایک ایک ہزار درم دیئے ان کے بیٹے نے کہا میں بھی صحابی تھا میں بھی غزوات میں شامل رہا آپ نے مجھے کم کیوں دیا کہنے لگے اس لئے کہ ان کے باپ دادا تمہارے باپ دادا سے زیادہ بزرگ اور افزل تھے اہلِ بیت سے بے پناہ محبت رکھتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایک گھر تھا جس کا پرنالہ مسجد نبی میں اس کا پانی گرتا تھا تو نمازی جب جاتے تھے تو کبھی کبھی اوپر سے پانی گرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی کپڑے خراب ہو جاتے انہوں نے حکم جائے اس پرنالے کو اتروا دیا جائے حسد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ اتروایا حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود اپنے کندھوں مبارک پہ کھڑا کر کے یہ پرنالہ فٹ کروایا تھا میرے کھر کا انہوں نے جون سنا فوراں ان کے ساتھ گئے ان کو کہا کہ اب میرے کندھوں پہ کھڑے ہو اور دوبارہ یہ پرنالہ فٹ کروایا تھا یہ اور بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں وہ گھر ہی سارا مسجد نبی نے دے دیا بس وہ ایک اپنا حق لینا چاہتے تھے حق دینے والے نے حق بھی دیا اور دونوں کا دل صاف اور انہوں نے پھر وہ گھر یوز بھی نہیں جا تو بیتنوال کے ان تمام مسارف کے ساتھ ساتھ پھر جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی حکومت کو کیسے سنبھالا جائے نہایت فہم و فراست کے مالک تھے ساری مملکت کو آج صوبوں میں تقسیم کر دیا ان صوبوں کے نام یوں ہیں مکہ محسنہ مدینہ منورہ شام جزیرہ بسرہ کوفہ نسر اور فلسٹین ان پھر آگے مزید دس دس اور بیس بیس زلوں یا ڈسٹٹس میں تقسیم کر دیا گیا اب ان تمام علاقوں میں اپنے حکام بھیجیں اور ہر پھر آگے مزید کا افسر گورنر تھا یعنی آٹھ صوبے تھے اور آٹھ گورنر اپوائنچ کیے گئے ان کے آگے مزید ان کی ہلپ کے لیے چھے بڑے احددار ہوتے تھے جیسے ابھی کیبینٹس ہوتی ہیں پروبینشل کیبینٹس اگزیکٹلی وہی سیچویشن ہمیں نظر آتی ہے اور گورنر کی کیبینٹس میں کون کون ہوتا تھا میر منشی کاتب دیوان یا افسر اعلیٰ کلیکٹر پولیس کا اعلیٰ افسر صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ جسے آج کل ہم منسٹر آف فائننس کہتے ہیں اور کازی یا جج یعنی ہر ایسپیکٹ کو کور کیا جاتا تھا فائننشل سائٹ کو انصاف کی سائٹ کو اور اوفیشل ورک کو زکاعت کی کلیکٹر وغیرہ جو تھے اس کے لئے اب یہ جو لوگ اپوائنٹ ہوتے تھے ان کو مجلس شورا کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اپوائنٹ کیا کرتے تھے سب سے پہلے انہوں نے بقاعدہ مجلس شورا بنائی مجلس شورا میں تمام اہن اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اس میں شامل تھے جو لہائیت علم بھی رکھتے تھے پہم وہ فراست میں بھی بلند تھے اور اسے ساتھ ساتھ حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی شروع سے رہ دیتے جب اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے گورنرز کو اور اہتداروں کو ان سے اہد لیتے کیونکہ خود بھی بہت ڈیڈ آنس تھے اور بہت زیادہ سمپل بھی تھے اور وہی سٹینڈرڈ اپنے آفیسرز سے بھی ڈیمانڈ کرتے تھے ان سے اہد یہ لیا جاتا تھا